بولی وڈ کی فلمیں دوستو اگر پندرہ ملین اوور سیج میں کر لیتی ہے تو جو میکر سے ہیں جو ٹیم ہیں وہ جسٹ بنانے لگتے ہیں کہ ہماری فلم نے پندرہ ملین ڈالر کا بیجنس کیا ہے اوور سیج میں شاروک خان اکلوتے ہیں ایک سا ایکٹر نے مجھے لگتا ہے کیونکہ پندرہ بیس فلمیں ہوگی جو پندرہ ملین دس ملین سے زیادہ کا بیجنس کی ہے ابھی شاروک خان نے ایک ایسا ریکارڈ بنا دیا ہے دوستو جس کے بارے میں بات کرنا بنتا ہے اس اپیسوڈ میں ہم یہی بات کریں گے آپ سبھی تو جان رہے ہیں میڈیا میں ساری خبریں چل رہی ہیں کہ انڈیا میں شاروک خان نے تین فلموں سے آئی تھنک سولہ سو کروڑ کا بیپار دے دیا ہے صرف انڈیا میں نیٹ فگر کی میں بات کر رہا ہوں کہ پندرہ سو سولہ سو کروڑ کا بیپار دے دیا ہے پتھان سے جوان سے دنگی سے ایک ہی سال میں اگر ہم برہ ماسٹر کو آئیڈ نہ کریں ٹائگر تھری کو آئیڈ نہ کریں تو شاروک خان نے صرف اپنے فلموں سے جس میں وہ لیڈ رول پلے کی ہیں سولہ سو کروڑ انڈیا باکس آفیس پہ دے چکے ہیں نیٹ لیکن اوور سیج کے بارے میں دوستو کون بات کرے گا جہاں کے کنگ ہے شاروک خان اوور سیج میں شاروک خان کی فلمیں اتنی چلتی ہے جتنا انڈیا میں چلتی ہے کئی بار تو ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ انڈیا سے زیادہ ان کی فلمیں اوور سیج میں چل جاتی ہے جیسے کہ دلوالے تھی دلوالے نے اٹھائیس ملین کا کاروبار کیا تھا اٹھائیس ملین ڈالر کا بجنس کیا تھا اوور سیج میں جو کی پی کے سے زیادہ بجنس کیا تھا اس وقت پہ تو دوہزار تیئیس سال میں شاروک خان نے صرف اوور سیج سے ہجار کروڑ کا بیپار دیا ہے انڈیا کو ایک ہزار کروڑ کا بجنس دیا ہے صرف اوور سیج میں انڈیا کے بارے میں تو پورا میڈیا بات کر رہا ہے کہ سولہ سو کروڑ ہے پندرہ سو کروڑ ہے لیکن اوور سیج کے بارے میں دوستو کون بات کرے گا میں آپ کو بتا دوں کہ پتھار 49.25 ملین ڈالر اوور سیج سے جوان 48.50 ملین ڈالر اور ڈنگ کی ابھی جو سینما میں چل رہی ہے جو کی 23 ملین کر لی ہے یعنی 120 ملین ڈالر سے زیادہ بجنس شارک خان کی تین فلموں نے اوور سیج میں کیا ہے جو کی ٹوٹل ہو جاتا ہے انڈیا روپیز میں ایک ہزار ایک کروڑ پلس یعنی 1000 کروڑ یہ تینوں ہی فلم میں مل کے کاروبار کیا ہے صرف اوور سیج مارکٹ میں اور شارک خان ایک لوتے ایسے سپرسٹار میگا سٹار گلوبال سٹار ہندی فلم ایکٹر ہو گئے ہیں جو ایک سال میں ایک ہزار کروڑ کا کاروبار دیئے ہیں صرف ایک سال میں تین فلموں سے وہ بھی دوستو ہندی لینگویز میں میں باقی اور لینگویز کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ پانچ چھے لینگویز ملا کے چائنا باقی چیزیں یہ سب میں نہیں بات کر رہا ہوں صرف ہندی لینگویز میں ہزار کروڑ کا بجنس دیکھے شارک خان ایک لوتے ایسے ایکٹر بن گئے ہیں ہندی ایکٹر بن گئے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ریکارڈ ایک سال میں ایک سو بیس ملین ڈالر والا ہندی لینگویز میں یہ ختم ہو جائے گا سالوں ختم ہو جائیں گے دوستو آپ بھی بڑے ہو جائیں گے میں بھی بڑا ہو جاؤں گا پتہ نہیں یہ ریکارڈ ہم ٹوٹتے دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے کوئی ایک سال میں ایک سال میں دوستو کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ریکارڈ چار سال پانچ سال دس سال کا اندر ٹوٹ جائے گا ایک سال میں ایک سو بیس ملین ڈالر پلس والی فلم کوئی ایکٹر ایک ہی فلم سے دے دے گا لیکن میں ہندی لینگوز کی بات کر رہا ہوں میں ڈب کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ ڈب میں پوسیبل ہے ایک لینگوز میں سنگل ہندی لینگوز میں دوستو یہ پوسیبل ہے نہیں اگر شاہرک خان کسی سال تین فلمیں لادے بڑے سکیل پر ایکشن فلمیں تو سائد ہو سکتا ہے دوستو کیا لگتا ہے آپ کو کمنٹ کر کے بتائیں اور دیکھتے رہے ایف ایف نیوز سپورٹ کریں سبسکرائب کریں مجھے امید ہے کہ آپ کو ایفیسوڈ پسند آیا ہوگا